اسلام علیکم اگر ہم ان کے والد کی بات کریں تو ان کے والد کا سیاست میں خاص مقام اور مرتبہ ہے اور اگر ان کی ایڈکیشن کی بات کریں تو پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی یہ تو تھا ان کا مختصر تعرف جی ہاں ہم آج آپ کو ملوانے جا رہے ہیں دوست محمد کو سیزا سلام علیکم سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اچھا سر کیونکہ آپ کا تعلق ایک سردار فیملی سے ہے تو آپ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن باقی بچوں کے نسبت کتنا مختلف تھا فائضہ بچپن بچپن ہوتا ہے اور ای تنک مور اور لیس ساروں کا سمیلری ہوتا ہے میرے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خاص کرم نوازی تھی کہ میں دونوں ماں اور باپ کا پیار بھرپور حاصل کیا ماشا اللہ کیونکہ میں تیسرے نمبر پہ ہوں سب سے چھوٹا بھائی ہوں اس لیے بھائیوں کی طرف سے بھی ایک خاص انسیت اور پیار جو ہے ملا تیرے دونوں بھائی مجھ سے ایک گیارہ سال بڑھیں دوسرے تیرہ سال بڑھیں ماشا اللہ تو اس لحاظ سے انہوں نے بھی مجھے بچوں کی طرح پیار ہمیشہ تو مجھے فیملی کی طرف سے امیڈیٹ فیملی ریلیٹیوز کی طرف سے ہمیشہ بہت زیادہ پیار اور انسیت اور کیر ملی ماشا اللہ باقی جیسے بچپن کی شرارتیں ہوتی ہیں اور بچپن کے ایک دور ہوتا ہے وہ تو مور اور لیس سیملیری ہوتا ہے ظاہری بات ہے جب آپ ایک انوائرمنٹ میں لادلے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے پاس وہ حرکتیں اور وہ شرارتیں کرنے کا جو کشن ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہی ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ رہا ہے ضرور رہا ہے بیوٹیفل میں کہوں گا چائلڑھوڈ اللہ تعالی کی کرم نوازی سے جو میں نے گزارا ویری ویری فونڈ میموریز ماشا اللہ اچھا تو جب اتنے زیادہ لادلے تھے بھائیوں کے بھی فیملی کے بھی پیرنٹس کے بھی تو مطلب کھلی چھوٹی جسے کہتے ہیں وہ دیوئی تھی ان لوگوں نے نہیں کھلی چھوٹی اس لحاظ سے نہیں تھی بکوز والد صاحب کا ایک کردار جو تھا وہ ہمیشہ سے ڈومینیٹنگ اور بڑا سخت رہا اس لحاظ سے پیار محبت اور انسیت وہ اپنی جگہ پہ لاد اپنی جگہ پہ لیکن دوز انڈونٹس جو تھے وہ بڑے کلیر بڑے کلیر تھے وہ ایک بڑا چیک ان بیلنس ان کا ہوتا تھا ان کی اپنی مصروفیت ان کی سیاست اور علاقائی حالات قبائلی حالات جیسے وہ بھگتاتے تھے وہ ضرور ان کا ٹائم کنٹیوم کرتا تھا وہ پہلو جو تھا لیکن فیملی کی حد تک وہ چیک ان بیلنس وہ ضرور ہوتا تھا لیبریج والدہ کی طرف مل جاتی تھی ہاں میں وہ پوچھنے والی تھی کیونکہ ان کی اپنی اتنی زیادہ مصروفیات ہوتی تھی اور ماں جو ہوتی ہیں وہ ویسی بھی ضرور نرم دل ہوتی ہے جی وہ لیبریج ان سے ہم لے لیتے تھے ان سے لے لیتے شرارتیں کس قسم پہ کرتے تھے اب ڈسکرائب کرنا تو بڑا مشکل ہے لیکن انسنٹ شرارت ہیں اچھا انسنٹ شرارت ہیں ایسی شرارت نہیں جس سے کہ خدا معاف کرے کوئی خاندان کے نام پہ یا بڑوں کے نام پہ یا اپنے نام پہ کوئی بھر جائے لیکن جو آپ شرارتیں تصور کر سکتے ہیں ایک بچے کی وہ ضرور کرتے ہیں اپنی بڑی سپورٹ کونسی ہے رایڈنگ ہوس رایڈنگ جیسے کہتے ہیں میرا جنون جو تھا وہ ہوس رایڈنگ میں تھا آپ کے رومہ مجھے ایک پینٹنگ میں نظر آرہی ہے جنون تھا میرا ایک پینٹنگ کے لحاظ سے سویمینگ، کرکٹ، فوٹبال، حوکی ایمین ایچ ایسن میں آپ نے اپنے پرچونٹی کہ آپ ہر گیم میں پارٹسپیٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کس میں ایکسیل کر سکتے ہیں پھر آپ کو ہمارے انچارجز ہوتے تھے گیمز کے وہ بھی پھر دیکھتے تھے کہ اس لڑکے میں ٹیلنٹ ہے اس کو کوچ کیا جائے بہتر کیا جائے تو آگے가� circuit سکتا ہے پاکستان لیول مینے نے ایچ این اس کا عاصلہ به یکی آپ نے ہچ ایٹھ نے منطقو significant آرے واہ خ رہن من ا bosی percent میرا ریکارڈ ابھی تک کوٹا نہیں ہے یہ صورتحال تھی تو فیورٹ سبجک کون سا تھا ٹیچر کس طرح کے تھے اس وقت کے جیسے کہتے ہیں ہمارے سینئر سکول میں خاص طور پہ اردو جو تھی وہ ہمیں صلاح دیتی تھی اچھا ہمارے جو اردو کے ٹیچر تھے ارفان علی شاد صاحب ویسے بھی ایک سبجک تھوڑا درائی ہوتا ہے چا مجھے لگتا ہے ماتس کہیں گے ماتس میں ایوز كلی جوڑ اچھا ایوز كلی جوڑ بوری ایوز تہو نہیں بوری ایوز اس کے زیادہ کیا بورنگ چیز ہوگی وہ اس طرح کا تحصہ اچھا اس وقت پیسے ٹیچرز کا کیا اس طرح کا انداز تھا پڑھانے کا کیونکہ آج کل کے لئے ہم کمپیرزن کریں جو ٹیچرز ہیں بہت محبت سے بہت محبت سے بہت محبت سے اور ٹیوشن جو تھی وہ ہمارے وقت میں تصور نہیں تھا یہ ویسے بہت سارے لوگوں سے میں نے سویا بلکل تصور نہیں تھا یعنی اگر میرا ویک سبجکٹ اردو تھا تو شاد صاحب ایت سینئر سکول خاص طور پہ وہ سکول کے بعد آدھا گھنٹہ کلاس میں بٹھا لیتے تھے اور جہاں پہ کوئی لیک کر رہا ہوتا تھا وہ سمجھاتے تھے بتاتے تھے اسی طرح سے اور سبجکٹس بھی جہاں پہ جس ٹوڈنٹ کو کوئی کمی بیشی ہو رہی ہوتی تھی ان کو سکول کے بعد یا پھر آفٹر گیمز ٹائمز جو ٹیچرز سکول میں ریزائیڈ کرتے تھے جن کی ایچیسن میں تھی وہ ان کو گھر پہ بھلا کے اور باقاعدہ ان کو سمجھایا کرتے تھے ٹیوشن کا کانسپ پیڈ ٹیوشن کا کانسپ جو آج عام ہو گیا ہے اب تو بلکل بہت عام ہے اب تو سکول کے اندر پڑھائی کم اور ٹیوشن سینٹرز پہ پڑھائی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور پیڈ ٹیوشن ہمارے وقتوں میں پیڈ ٹیوشن کا کانسپ نہیں تھا اچھا تو آپ نے اپنی تعلیم مکمل قسط میں کی کیا آپ کے ڈگری کی سٹیز پہ جی اس کے ڈگری پہ پڑھائی سیٹھا تو پنچابی نیورسٹی سے پنچابی نیورسٹی سے پنچابی نیورسٹی سے پروڈیٹی سے پھائیٹی سے پڈیاب نیورسٹی سے پھائیم السا تھا پہ آپ نے پہ پہ پہا پہ ایک وقت کر دوست کے ساتھ ہماری فرس لسٹ میں اف سی کالیج میں نام آگیا تھا سیکنڈ لسٹ میں ہمارا گرمنٹ کالیج میں نام آگیا تھا سپورٹس بیسز کے اوپر اس وقت سپورٹس بیسز ہوتی تھی اب سپورٹس بیسز نہیں ہوتی یہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی I don't know اس وقت ہوا کرتی تھی وہاں پہ ایک واقعہ جس کی وجہ سے we shifted all of us shifted to اف سی کالیج وہاں پہ پہ جمعیت used to have a hold انہوں نے ہمیں پیسٹر کیا کہ ہم جمعیت جوائن کریں نون پولٹکل سوڈنٹ ایک خاص محول سے نکلے ہوئے فیوچر کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں ایڈیسٹ کر سکے اچھا پہ گارمنٹ کالیج اگلا سفر کیا پہ سو گریجویشن کی میں نے گریجویشن I wanted to do law میں نے پنجاب کالیج میں پنجاب کالیج میں اللہ کے لئے بھی apply کیا did my first year from over there 93 to 97 اگر ریکال کریں تو اس وقت محترمہ شہید کی حکومت تھی جو ہی people's party کی انسردار فاروق خان لگاری مرہوم was then the president of pakistan باقی ملک میں سیاست چل رہی تھی دیرہ غادی خان میں جو ہے وہ کہر برس رہا تھا سیاست کا اچھا and اس کی کیا وجہ تھی political enmity سمجھ لیں اس کو یا کیونکہ اس دور میں آپ کو یاد ہوگا ایک میران بینک scandal اٹھا تھا رضی فارم scandal ایک اٹھا تھا جس میں یہ ایک شبہ تھا کہ شبہ نہیں وہ خیر باد میں ثابت بھی ہوا تھا کسی حد تک کہ پریزیڈنٹ کے آفیس کو جو ہے وہ کچھ پریولیجز دیئے گئے ہیں کچھ معاملات ہوئے ہیں اور اس میں انہیں شوق کیا تھا کہ میں نے یہ زمین اپنی بیچی تھی جس کے احوض مجھے یہ رقم ملی تھی اچھا اس پہ ایک تحریک نجات شروع کی تھی میاں آواز شریف نے تب اچھا نائنٹی لیٹ نائنٹی تری اعلی نائنٹی فور ٹھیک پریزیڈنٹ فاروق لگاری کے خلاف اور پیپل پارٹی کی اس وقت کی حکومت کے خلاف اور انٹرنیشنل پریس جو ہے وہ دیرہ گا دکھان آئی تھی وہ جگہ دکھانے کے لیے وہ سیم زدہ زمین تھی جہاں پہ گھٹنوں گھٹنوں تک پانی ہی کھڑا ہوا تھا اور سردار صاحب نے اس وقت یہ دکھایا تھا کہ جی میں نے یہ زمین اتنے کروڑوں کے عوض بیچی ہے جو کہ اس وقت ہزاروں کے عوض بھی پر اکر یا بیگا نہیں ہوگی بکوز وہ سیم تھوڑ زدہ زمین تھی تو وہ سارا موقع شوق کا دکھانے اس پہ ای تنک ہی اس کو انہوں نے بہت زیادہ پرسنل لے لیا اور پھر جو پولٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک کونسپٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ ایک کونسپٹ ہے اس کے بعد جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوا سا میرے بڑے بھائی اس وقت سب سے بڑے بھائی نون پولٹیکل مجھ سے بڑے بھائی جو تھے وہ باہر تھے حالانکہ وہ پولٹیکس سانبھالتے تھے مہم میرے بھائی بھائی اس وقت وہ سانبھالتے تھے مہم از اس ماحول میں کاظن وغیرہ اس سطح پہ نہیں تھے کہ وہ سانبھال سکتے سا تو وہ ایکسپیکٹیڈ می کہ میں جا کے پیچھے تھوڑا سا ان کا ہاتھ بٹاؤں بڑے بھائی کا اور ان کا تھوڑا سا ہاتھ بٹاؤں بلکل this is one field جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ جب آپ گھس جاتے ہیں جب آپ کسی کے ساتھ commitment کر لیتے ہیں جب آپ کے ساتھ کسی کی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں then you can't back out بلکل بلکل تو بس میرا وہاں پہ جانا جو تھا that was saying goodbye to my education and studies پھر ادھر ہی لگ گئے کام آجہ تو سیاست میں آنے کی وجہ یہ بہنی نوم لیگ سے بھی آپ کا تعلق رہا ہو جی تقریباً اٹھائیس سال پھر اچانک سے پیپلز پارٹی میں کیوں آگا نہیں اچانک نہیں میں آئے لیفت مسلم لیگ ان ٹو تالزنان ترٹین اوکے بارہ میں سمجھیں الہیدگی اختیار کر لی تھی گیارہ کے میڈ بارہ کے قریب قریب الہیدگی اختیار کر لی تھی لیکن افیشلی الیتگی تیرا میں کی اور مائنڈیو امید ایم پرابلی ون اف دوز فیو جنہوں نے اقتدار میں چھوڑا ہاں ہز بے اقتلاف میں نہیں چھوڑا زیادہ تر تو لوگ یہی کرتے ہیں آپ آج کل محول دیکھ رہے ہیں کہ جب چھوڑنے کی کیا وجہ تھی کشتی ڈولی ہاں تو قورن راہے میں نے اقتدار میں چھوڑا ان کے رویے بنیادی طور پر بڑے میع صاحب کے بڑے میع صاحب کا میں نہیں کہوں گا وہ ان میں وضاداری تھی لیکن انپورچنیٹلی دو ہزار سے لے کے دو ہزار آٹ کا جو ان کو جھٹکا لگا تھا مشرف دور کا اور جس طرح سے اس وقت معاملات کو ہینڈل کیا گیا تھا تو ہی ای پرسنلی تنگ کہ وہ تھوڑا سا سیاست سے بدزن ہو گئے تھے اچھا میں یہ سمجھے میں فیل کرتا ہوں کہ وہ سیاست سے بدزن ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ پیچھے بیٹھ کے اور معاملات کو دیکھیں فور فرنٹ کے اوپر وہ نہ آئے لیکن اچانک دو ہزار تیرہ میں حالات اس طرح کے بنے کہ مسلم دی کوئی کلیر مجورٹی سی نظر آئی اور پھر ان کو سٹیپن کرنا پڑا اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا یعنی پولٹیکلی میں سمجھتا ہوں میرے دروازے کے سامنے ڈیرھ سال دو سال اعتجاج ہو رہا ہو اور میں گھر میں بیٹھو مجھ سے بڑی زیادتی ہوگی اور مجھ سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہوگا یا میں اس کو ہینڈل کروں یا میں اس کو ڈسپرس کروں میاں صاحب کی آپ سمجھ لیں وہ جو ایک ان کی دلچسپی اتنی نہ رہنا میرے خیال میں یہ واضح ثبوت تھا کہ خان صاحب نے پارلیمنٹ کے سامنے کنٹینر لگایا ہویا تھا ان کے گھر کے سامنے کنٹینر لگایا ہویا تھا اور میاں صاحب اور میاں صاحب اور میاں صاحب اور میاں صاحب یا میاں سے بہت ایسا نہیں ہے شاید یہ کہ وہ کافی زیادہ confident تھے می بھی ان کو لگ رہا ہوگا عوام ان کو لے کے آئی ہے confidence کے ساتھ ساتھ you have to see the realities ریالیٹی کو دیکھنا چاہیے اور دے بائی دے وہ گروہ کر رہا تھا وہ ڈسپرس نہیں ہو رہے تھے وہ گروہ کر رہے تھے لوگ ان کے ساتھ یعنی electables ان کے ساتھ شامل کرائے جا رہے تھے یا ہو رہے تھے جو بھی تھا اس وقت کی بات ہے یہ سارے حالات نظر آ رہے تھے مجھے نظر آ رہے تھے ان کو بھی اور ان کے نیچے آپ کی چھے پرمیر آپ ان کو بتاتے تھے میں تو اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھا میں تو ان سے علیدہ ہو چکا تھا لیکن ان کے ساتھ بہت اچھے اچھے لوگ تھے بہت سینئر کے عادت ہے بٹ کو بہت اچھے اچھے لوگ تھے شاید خاکان صاحب تھے خاجہ صاحب رفیق صاحب تھے خاجہ صاحب ایسان اقبال شاید خاکان میں جن لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ پوزیٹیو مائنڈڈ تھے اور ٹرو پولٹیکل لوگ تھے میں ان کی بات کروں گا بلکل ٹھیک وہ ان کے ساتھ تھے اور وہ ان کو بارہا سمجھاتے رہے بتاتے رہے حالات بتاتے رہے بٹ ای ٹھنک میں آپ کی بات کو شاید تھوڑا سا لے لوں گا اس وقت شاید وہ اوور کانفیدنس تھی یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہو جائے گا گزر جائے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا جیسے بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں میاں صاحب بڑے میاں صاحب میں وہ ازاداری اور وہ فدشاناسی جیسے کہتے ہیں وہ ضرور تھی لیکن ان کے میں سمجھ جیسے میں آپ کو ارز کر رہا تھا کہ دوہزار آٹھ کے اس ٹنیور میں دوہزار اور دوہزار آٹھ کے درمیان جو ان کو صحبتیں بھگتنی پڑیں اس کی وجہ سے جو ان کی تھوڑی سی بدلی تھی اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوگا انہوں نے رینز جنہیں آپ راسیں کہتے ہیں اردو میں اور واگیں کہتے ہیں پنجابی میں گھوڑے کی واگیں جیسے ہوتی ہیں راسیں جیسے ہوتی ہیں رینز جن کو کہتے ہیں وہ انہوں نے شاید کسی حد تک شہباز صاحب کے ہاتھ میں دے دی he has his own style he is more of a a manager than a politician I used to think that way ان کا طریقہ کار politics میں ذرا مختلف تھا وہ اپنی ضرورت کے تحت چلتے تھے آچھا تو ان کو ضرورت تھی شاید کچھ اور لوگوں کی اس وقت میں نہیں آج بھی آج بھی ان کو ضرورت شاید ان لوگوں کی نہیں ہے جن کی commitment سٹرونگ ہے ان لوگوں کی ہے جو کہ ان کو وقتی فائدہ پہنچا سکیں آچھا یعنی اس وقت کیلئے فائدہ پہنچا سکیں میاں صاحب میاں نواز شریف کا تھوڑا سا پہلو یہ تھا کہ وہ commitment کی طرف ان کا رجوع اور جھکاؤ جو تھا وہ زیادہ تھا وقتی ضرورت پہ ذرا وہ کم انہیں ساری کرتے تھے ٹھیک ہے جی میاں صاحب بہت وزدار ہے خوصہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں بہت بہت سارے لوگ کہتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جانے رہے گا تو یہاں پہ وقت وائد پہ کھا ہمارے آج کے بہمان ہے سردار دوست محمد خوصہ صاحب اور ان کے پچپن پہ تو ہم نے بات کی اس کے ساتھ ساتھ اب ہم کیونکہ ان سے سیاست پہ بات کر رہے ہیں اچھا سر پھر جب آپ پیپلز پارٹی میں گئے تو آپ کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سے زیادہ اچھی اب کیونکہ بیسی صاحب آپ کی شئی پیپلز پارٹی سے اپیلیشن ہے لیکن ایسے ذرا میں سوال کر رہی ہوں کہ آپ نے کیا فرق محسوس کیا زیادہ اچھا کہاں پہ لگا مجھے اب تقریباً چار سال ہو گئے ہیں کیپلز پارٹی میں اس سے پہلے میرے پاس بریفلی آپ کو میں بتاؤں کہ میرے پاس پولٹیکل آپشنز تھی اچھا پولٹیکل آپشنز تھی مجھے سابقہ والوں سے بھی اپروچ کیا جا رہا تھا مختلف دوستوں کے حوالے سے والد صاحب کو مجھے ہم دونوں کو صحیح لیکن جس طرف جانا نہیں اس طرف کا سوچنا نہیں بالکل جو so that was out of the question at that time اور کچھ options تھی اس طرح کی بات میرے ذہن میں سمہاو کیونکہ شروع سے ایک وہ سٹودنٹ لائف سے میں سمجھتا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ سمجھیں پولٹیکس میں آگئے اس وقت سے ایک تھا کہ پارٹی ہونی چاہیے صحیح گروہ نہیں اچھا یہ میں سمجھتا ہوں کہ چوزی پرویز الائی صاحب یا چوزی شجاعت صاحب ہمارے لئے انتہائی تابلے احترام میں ان کو پاکستان میں سیاست میں ایک مقام ملا ہے بالکل لیکن جو کافلیک بنی تھی وہ وقتی تھی آپ نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ فضل آف ہو گئی بالکل اور وقتی مفاد کے لئے وقتی پوزیشنز کے لئے فیصلے نہ والد صاحب کو زندگی میں کرتے دیکھے نہ ہمیں وہ تعلیم تربیت ملی سو پاکستان میں بنیادی طور پر دو ہی سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی جماعتوں کے سیاسی جماعتوں کے علاوہ پولٹیکل جماعتوں میں میں سمجھتا ہوں ملک گیر جماعتیں جن کے ملک کے اندر بھی اور باہر بھی اثرات ہیں وہ دو ہی ہیں یا مسلم لیگ جس صورت میں بھی ہو بالکل صرف یا پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی کیونکہ مخالف رہے تھے پیپلز پارٹی کے اس لئے سیانے کہتے تھے کہ اپنے دوست کو قریب اور مخالف کو قریب تر رکھو اچھا تو پیپلز پارٹی کا جو رویہ تھا اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو ضرور observe کرتے تھے کہ یہ اپنے لوگوں کو سنبھالتے ہیں اپنے ورکرز کو سنبھالتے ہیں اپنے مشکل حالات میں اپنے دوستوں کو ساتھ نہیں چھوڑتے ساتھ نہیں چھوڑتے وغیرہ وغیرہ اور زاداری صاحب کے ساتھ ایک کالیج ڈیز کا ایک واسطہ رہا کیونکہ ان کو پولو کا شوق تھا اور پولو میں نے بھی کھیلی اور میرے جو پولو میں استاد تھے ملک آسف ٹیوانا صاحب سلگوڈا سے وہ میرے استاد تھے ان کے دوست تھے صحیح سو اکیشنل وہ جو ان کے ساتھ پولو میچز ہوا کرتے تھے ان میں وہ ہم لڑکوں شڑکوں کو بلا کے چلو بھی آج چل رہے ہیں اسلام بات چل کے ان کے ساتھ پولو کے ویکنڈ پہ سو ان دنوں میں ان کے ساتھ تھوڑی سی ملاقاتیں رہیں آج کل کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کا اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی اور یہ مخلوط حکومت آئی تو لوگ کہہ رہے ہیں اس کا سہرہ بھی زہداری صاحب کے سر جاتا ہے جی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے یہ نے آج سے تین سال پہلے زہداری صاحب میں ایک پولٹیکل فنکشن میں کہا تھا کہ ہمیں عمران کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے عمران جب بھی گرے گا خود گرے گا سر آپ کے نزدیک ان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے بہت ساری وجہات ہیں ایک وجہ نہیں ہے آپ کہیں مجھے کہ دو تین آپ بنایا ہے دو تین نہیں بہت ساری وجہات ہیں ایک ability اچھا میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں ان کی ابیلیٹی ان میں نہیں تھے sports اور سیاست مختلف چیزیں ہیں ہاں a good rider does not mean that i can be a good businessman as well a good rider does not mean that i can be a good politician as well ہر فیل اپنی اپنی اہمیت رکھی ایک ان کی ability and if he says کہ میری ٹیم اچھی نہیں تھی who's to be blamed the captain or the managers ان کو بنانی تھی خود دو ہی چیزیں ہو سکتے ہیں یا managers یا captain اب managers وہ کہتے ہیں کہ میرے تھے نہیں وہ کہتے ہیں managers میرے تھے نہیں so then the onus comes on the captain اگر ٹیم ان کی اچھی نہیں تھی پھر وہ وہ برائی بھی تو انہی کے کھاتے میں انہی کے کھاتے میں انہی کے اچھے لوگ بھی تھے جو ہمارے فیڈرل ایڈیوکیشن منسٹر تھے شفقت محمود صاحب شفقت محمود صاحب بڑی ڈیسنٹ آدمی بڑی ڈیسنٹ آدمی آسد عمر صاحب نہیں ام سوری ٹو سیدھے بڑی ایڈونٹ ایڈونٹ کوئی ان کے لئے کوئی اتنی میرے اہمیت نہیں ہے شفقت محمود صاحب راشد صاحبہ وہ کمپٹنٹ تھی مراد راس نے بھی کسی حد تک کمپٹنس دکھائی لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں پہ ان کا اپنے علاوہ بہت بڑے فیلیر سے one was his choice in KPK اچھا as the chief executive of the province and اس سے بڑا ڈیزاستر تا پنجاب میں پنجاب کا ڈیزاستر کا انتخاب that was a bigger disaster than KPK اچھا سر آپ نے کہا کہ خان صاحب لگوں کو ڈیریکشن نہیں دے سکے لیکن سر اگر آپ ان کے جلسے دیکھیں تو لوگ تو بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہیں اور لوگ تو کہہ رہے ہیں جی خان صاحب نے ہمیں شعور دے دیا ہے ہمیں تو پتہ نہیں تھا غلامی آزادی کا ڈیفرنس مجھے پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے I don't know یہ کسی زمرے میں چلی جائے کسی اور زمرے میں لی جائے I don't know but میرا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں بڑا اوپن رہا ہوں اپنے ویوز دینے میں صحیح جب کورٹ میں فیصلہ گیا اب آپ کا ایک پیشہ ہے میرا ایک شعبہ ہے آپ اپنے شعبے کو سمجھتی ہیں میں اپنے شعبے کو سمجھتا ہوں جو بیس پیس پچیس پچیس تیس تیس سال سے آئین کے مطابق قانونی فیصلے دے رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ خالی عدالت میں ان کو آئین سمجھاتا ہے وہ عدالت میں نہ بھی ہوں تو باہر کے حالات کو دیکھیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ آئین کے مطابق ہو رہا ہے آئین کے خلاف ہو رہا ہے قانون کے مطابق ہو رہا ہے قانون کے خلاف ہو رہا ہے جب بلیٹنٹلی خان صاحب آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر پانچ دن فیصلہ دینے میں کیوں لگے جس دوران انہوں نے اپنا یہ ایک انٹی امریکن نیریٹیو جو ہے اس کو بلڈ اپ کیا ایک سازش کے نیریٹیو کو بلڈ اپ کیا آپ کو اس میں صداقت لگتی ہے کس چیز میں یہی کہ امریکہ نے مداخلت کیا سازش نہیں نہیں یہ جو قانون سب کہہ رہے ہیں نہیں یہ چیزیں وقت کے ساتھ واضح ہو جائیں گی ابھی جو بھی حالات ہوں یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی ہمارے ملک میں جس دوران کی حالات بنویں ان حالات میں امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہو گا یہ رہے یا وہ رہے کیا انٹرسٹ ہوگا؟ بالکل جس وجہ سے ان کا انٹرسٹ تھا افغانستان وہاں پہ وہ خود نہیں رہے خود نہیں رہے بالکل ہمارا ایک جس طرح سے اب ریجنل بلوک بنتے جا رہے ہیں پہلے گلوبل بلوک ہوتے تھے اب ریجنل بلوک بنتے جا رہے ہیں we used to be considered pro-americans اب we are considered pro-china and through china وہ جو ریشیا کا ایک سارا ایک سلسلہ بن رہا ہے وہ خان صاحب کہتے ہیں American conspiracy امریکنز کے کہنے کے اوپر آپ نے ایک اسلامی کانفرنس ہولڈ کی تھی اس میں آپ نے جس کو شروع آپ نے کیا تھا انڈونیشیا اور ٹرکی کے ساتھ مل کے آپ نے ایک انیشیٹیو لیا تھا آپ خود اس میں شامل نہیں ہوئے ان کے کہنے پر اچھا سر تین پرس قبل شاید آپ کے والد صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور آپ شاید پی ٹی آئی میں شمولی تک تک تیار کرنے والے تھے کب جی؟ تین سال قبل تین سال قبل شامل اچھا اچھا وہ آپ کے والد صاحب چاہتے ہیں میرے بھائی چھ سال پہلے سے سات سال پہلے سے پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے تھے اچھا 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 آپ کے سوالات میں پہلے بتایا میں جب اچھا جب بھی نہ کریں کوامل آسکت اسی کو آزاد رہو آزاد اکھا اچھا شرہ ہرا آن ورڈز سال پہلے لیکن اگر پولٹکل فیصلہ اچھا انسان تنیا پولٹکل پارٹی کا انتخاب کرو بلکل وقتی مفاد کو چھوڑو لمبا دیکھو اور اس میں پیپلز پارٹی نظر آتی تھی سو ہم چند دوست تھے جو اس خواہش کے تھے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہیے کچھ زیادہ لوگ تھے جن کی خواہش تھی کہ یا آزاد یا پی ٹی آئی اور پھر گھر کے اندر جیسے ایک مشاورت ہوتی ہے اس مشاورت میں اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف جاتے جاتے تلٹ والد صاحب کا بھائی صاحب نے شفٹ کر دیا تو ورڈز پی ٹی آئی اور میں نے ہمارے صدیوں سے طریقہ کار چلتا ہا رہا ہے میں نے والد صاحب کے پیروں پہ ہاتھ لگایا اور میں نے کہا بیت بھی نہ سمجھئے گا میری لیکن آپ بھی یہ فیصلہ غلط کریں چھوٹا مو بڑی بات آپ بھی یہ فیصلہ غلط کریں اور جو جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں وہ بھی غلط فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ کر کے اس میں وقتی مفاد ضرور ہو سکتا ہے لیکن وقار اور عزت اس میں نہیں آپ دیکھیں نا آپ کتنے کتنے سینئر لوگ پاکستان کی سیاست کے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہوئے آج کہاں نظر آتے ہیں آپ کو اب پھر کیونکہ اپوزیشن کی سیاست پہ آگئے ہیں تو پھر اب پھر ان کو کنٹینرز پہ جلسوں میں بلانا شروع کر دیا ہے بہت وہ ساڑھے تین سال اقتدار کے وہ لوگ کہاں تھے بلکم یعنی دیرہ غازی خان جیسے ہمارے جیسے زلے کے اندر بلدیا کی ایک سیٹ تھی پی ٹی آئی کے پاس پری ٹو تھاوزن ایٹین اور زلہ کاؤنسل میں سولہ سیٹیں تھی اور وہ ایک سیٹ شہر کی جو تھی مختلف حلقہ میرے بھائی کی وجہ سے وہ سولہ سیٹیں جو زلہ کاؤنسل کی تھی میرے بھائی کی وجہ سے ورنہ ایک کسی اور پرانے پی ٹی آئی ورکر کی زلہ کاؤنسل میں نمائن گی یا بلدیا میں نمائن گی نہیں تھی اچھا سر جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور یہ جو مخلوط حکومت ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حالات پاکستان کے وہ بہت ہی برے ہیں میں زازاری صاحب کو کوٹ کروں گے گی اس بات پر میں نے ان سے آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ عرصہ سے مراد یہ نہیں کہ امیڈیٹ پاسٹ میں کچھ عرصہ پہلے ان سے میں نے ایک سوال کیا میں کہا کہ پاکستان جس نہج پہ جا رہا ہے جس طرف جا رہا ہے فرض کریں آپ کو کل حکومت مل جائے آپ کو کتنا عرصہ لگے گا اس کو واپس ٹریک پلانے کی اس کو واپس اس جگہ پہ لانے کیلئے جہاں سے یہ حالات کا بگاڑ شروع ہوا یعنی امران خان صاحب نے جہاں سے حالات سنبھالے ان حالات پہ واپس لانے کیلئے یعنی ایک سو پانچ سات پہ ڈالر کو لانے کیلئے پہنسٹ ستر کے اوپر پٹرول کو لانے کیلئے چالیس پہنس پہ پچاس پہ چینی کو لانے کیلئے یعنی اگر اس جگہ پہ واپس آنا ہے تو کم از کم ایک ٹنیور لگے گا تو آپ رہے کم محبت کے لئے مجرے کس لئے نہ کنے ساال چھ رہے سے کھو سال چھ مہینے کے اندر کوئی ماجیک وان ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ دنڈی گھومائیں گے اور ہرا ایہ مشا کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ایلیکشن ہو جانے چاہیے تھے یعنی جب اسیمبلیز تحلیف ہونے کی بات ہو رہی تھی تو تب ایلیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے تھا میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت یہ نون کے اندر سینٹرمنٹس میں دیکھ رہا ہوں اب وہ چاہتے ہیں یا چاہنے لگ گئے ہیں کہ جتنا جلدی الیکشنز ہو جائیں اتنا بہتر ہے جبکہ آج سے سال پہلے زہداری صاحب اس پوائنٹ فیو کہتے کہ جی الیکشنز کراؤ تب یہ لوگ نہیں مانتے اب زہداری صاحب اور دیگر جو اپوزیشن جماتے ہیں ان کا پوائنٹ فیو یہ ہے کہ چند ایسے چیزیں جو کہ پاکستان کے قوانین میں تبدیل ہونے کے لائک ہیں ان کو کرنے کے بعد ان کو پہلے کریں ہنڈل کریں تاکہ ایک کلیر آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے اس کے بعد آپ الیکشنز کرائیں وہ آپ تین مہینے میں کر لیں چھ مہینے میں کر لیں جتنے میں کر لیں ایم کیو ایم کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے مردم شماری کی وہ پیپلز پارٹی کی بھی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کی مردم شماری کے اندر سکم ہے پنجاب کے حوالے سے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی جو آبادی ہے وہ زیادہ ہے اس کو کم شوک کیا گیا ہے بلوچستان کے اپنے 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 ایشیوز ہیں اس حوالے سے بہت بڑا پہلو ہے لیکن وہ مہینے دو مہینے میں سیٹل ہونے والا نہیں ہے نہیں ہے بلکہ الیکٹورل ڈی فارمز کی طرف اگر آپ آئیں گے تو وہ ان میں چند چیزیں ہیں جو کہ فوری کی جا سکتی ہیں اگر آپ ہلکا بندیوں کی طرف جائیں گے اور ان معاملات کی طرف جائیں گے تو پھر اس میں بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سر پروگرام کا وقت تقریباً قتم ہو گیا ہے ہمارا آخر میں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے آپ کے سامنے چار پانچ نام لوں گی آپ نے ان کے خوبی اور خامی بتانی ہے اگر آپ کو جانتا ہوں گا تو ڈیفنیٹلی جانتے ہیں شہباز شریف صاحب بہت چلاک آدمی ہے یہ میں خوبی میں کنسیڈر کروں گا خامی میں بہت چلاک آدمی ہے انڈیپینڈبل انڈیپینڈبل آسف علی زرداری صاحب کمپلیٹلی ڈیپینڈبل اور بہت چلاک امران خان صاحب آہ آہ اوہ ای ملتا ہوں گا ایک ایک چیز بتانے پہنے گی نا ہے وہ یہ ہے لگ ہاں می ہو گئی نا ہوبی بتائیں پھر ہوبی hi hi was a he was an icon hi was a hi was an icon hi was a superstar یعنی مجھ جائے سکول کالیج گوئنگ شخص کے لئے بھی وہ اس وقت ایک سیمبل ہوتا تھا ٹرکٹ کھیلتے ہوئے کافی کرنے کا مجھے زیادہ دکھ تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ہم آئیڈیلائز کرتے تھے آئیڈیلائز کرتے تھے تمام ہماری جو وہ ایک سوچ تھی یا ہماری اس کے بارے میں ایک امپریشن تھا اس کو اس نے تباہ کر دیا مولانا فضل رحمان صاحب تو وہ بہت سلجے وے مجھے وے میں سمجھتا ہوں سیاستدان ہے خوبی ہو گئی خامی خامی ایک پہلو ہے اس کو کوئی غلط نہ سمجھے جے جے اگر وہ کسی مذہبی سیاسی جماعت کو ریپریزنٹ نہ کرتے تو شاید پاکستان میں آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے پائے کا سیاستدان نہ ہوتا ان کا ڈساڈوانٹی یہ ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل محول کے اندر وہ ایک ایسے طبقے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جس کی ایکسپٹیبلیٹی نیشنل لیول پہ بھی تھوڑی سی کمپرمیز ہے انٹرنیشنل تو پہر کانٹوورشل ہے ہی کسی پہ بھی اس لائک ہو یا نہ ہو لیکن ایک ایمپریشن کے اوپر میں اعتماد کر لیتا ہوں اور دوسرے کیا ہے خوبی بھی بتائیں یہ تو خامی ہو گئی نا لوگوں پہ ترسٹ کر لیتے ہیں خوبی یہ ہے کہ جس پہ اعتماد کرتا ہوں اس کی پرواز بہت کرتا ہوں سبردست بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا ویورز آپ سب دیکھنے والوں کا شکریہ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے پروگرام اچھا لگا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اگلے پروگرام تک کے لیے تب تک اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھیں لاف ہے مجھے دیجئے